ہیلو نمازکار بڑھ مارننگ سوپر بھات میرے سیر اور سیر نیو اتکس پریوار میں آپ سبھی کا سواگت ہے میرے دوستوں آج کی ریویجنس رنکلا کے اندر میرے دوستوں یہ ریویجنس رنکلا ایک بھرماست کی طرح ہوگی اور میرے دوستوں آپ اس کلاس کو لینے کے بعد خود انوب کریں گے یہ جو کلاس ہے وہ کتنی مہتپون کلاس ہے آپ کے لیے راجوری ٹیم کی دوستوں محنت آپ کو اگر دیکھنی ہے تو آپ اس کلاس میں دیکھ لیجئے گا کم سمیں کے اندر دوستوں بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور آپ کو نکھارنے کے لیے دوستوں یہ کلاس تیار کی گئی ہے اور اسپیشل سنڈے کے دن یہ کلاس لائی گئی ہے تو میرے دوستوں راجوری ٹیم کو آپ کیا کرنا ہے راجوری ٹیم کو دوستوں انہیں آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو دوستوں ادھگ سے ادھگ دوستوں کو اس کلاس کو پہنچا دیجئے اور میرے لادلوں سیر سیرنیوں لائک کر کے بیٹھ جائیے آرام سے اور ہاں نوٹ بک پہن اپنے ہاتھ میں رکھنا میں دوستو اس کلاس کے اندر میں آپ کے سامنے جو سب تہا بر کی جو نیوز ہے ان سے سب مندت پرسن لے کر آؤں گا اور ساتھ میں دوستو جو 2020 2020 کے جو پانچ مہتپون سوال ہیں وہ لے کر آؤں گا اور اس کے ساتھ دوستو جو بھارت کی جھیل ہیں وہ آج آپ کی انگلیوں پر ناچنے والی ہیں دوستو تیار ہو جائیے ان سب چیزوں کے لیے اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری فیمس پرسنلٹیج ہیں دوستو ویقتت ہیں ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو میرے لادلوں کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے دوستو آج کا موٹیویشنل کوٹ جو آپ کو ارجاوان بنائے گا اور آپ کو دوستو بہتر سے بہتر بنائے گا دیکھئے امید مت چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا میرے دوستو اسی موٹیویشنل کوٹ پر کام کرتی ہے کون راجوری ٹیم امید مت چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا اور آپ دیکھئے گا ہر دن سدھار کیا ہے دوستو راجوری ٹیم نے ہر دن اس کلاس کو کیول ایکجام اورینٹڈ بنانے کی کوسس کیے کیونکہ دوستو آپ نے اپنا لکچے کیا چنا ہے بڑا چنا ہے اور دوستو جمعہ داری کس کے اوپر بڑھ گئی راجوری ٹیم کے اوپر بڑھ گئی کیونکہ آپ کے لکچت تک آپ کو پہنچانے کے لئے دوستو اتپرک کی بھومی کا نبائی گی کون یہ اتکرس پریوار اور راجوری ٹیم تو میرے دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس مہا سنگرام کو اور مجھے امید ہی نہیں پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی اس کلاس کو سیر کر چکے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو دوستو سیر کریے ایک بار جنہیں آپ جنہیں بھی چاہتے ہوں ایکجام کے اندر سفلتہ پرابت کرنا اور پیپر کی دجیاں اڑھانا تو آئیے دوستو آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں حال ہی میں کس ٹیم کے ساتھ یوگ دیوست دوہجار بیس کو منائے گیا ہر سوال پھول پتی والا سوال ہوگا دوستو دیکھئے پہلا سوال تو آپ جانتے ہو گھر پر رہتے ہوئے پریوار کے ساتھ یوگ کرنا ہے تو دوستو یہ کیا ہے یہ تھیم تھی کس کی یوگ دیوست کی تھیم تھی اور کب بنایا گیا 21 جون کو بنایا گیا میرے دوستو یوگ دیوست اور آپ جانتے ہو اس کی تھیم تھی یوگا ایٹ ہوم اور یوگا وید فیملی اور میرے لڑلوں 2015 سے شٹارٹ ہوا یوگ دیوست بنانا اور یہ چھتوا یوگ دیوست تھا جو 2020 کے اندر بنایا گیا لیکن دوستو کوویڈ 19 کے قارن اس کو یوگا ایٹ ہوم اور یوگا وید فیملی کے روپ میں بنائے گیا تو اس کا آنسر ہے اپشن نمبر ٹو آئیے حال ہی میں ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی سرکھیوں میں رہا ہے اس بہو پکچیے انتراشتیے بینک کے ورطمان ادھیاکش کون ہے تو میرے دوستو بڑی امپورٹنٹ بینک ہے ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سب سے پہلی بات تو اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر ہے لکن جن کیا نام ہے لکن جن اور میرے دوستو آئیے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کس کا ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا سب سے پہلی بات تو آپ جانتے ہو دوستو یہ بینک کس کی بینک ہے یہ چین کی بینک ہے کس کی بینک ہے دوستو چین کی بینک ہے اور اس میں سربادک جو سیئر ہے وہ بھی چین کا ہے میرے دوستو تیس پرتیسہ سیئر کتنا ہے تھرٹی پرسنٹ سیئر اور اس میں آٹھ پرسنٹ سیئر کس کا ہے یہ ہے میرے دوستو بھارت کا کس کا ہے بھارت کا ہے اور اس کے اندر آپ کو دوستو آئیے اس میں کوششن پوچھا گیا تھا یہ کہ جو ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے اس میں اسی سے ادھک سدس ہے تو بلکل صحیح پوائنٹ تھا دوستو اب برتمان میں اس میں سو سے ادھک میمبر ہیں کیا برتمان میں اس میں سو سے ادھک میمبر ہیں اور اس کا جو مکھالے ہے وہ چین کے اندر ہے چین کے اندر اس کا مکھال ہے اب میں بات کروں دوستو یہاں پر ایک نام اور ہے اور وہ ہے اسا کعبہ اور آپ جانتے ہو یہ کہاں کہ ہے یہ ایشین ڈبلپمنٹ جو بینک ہے یہاں کے مکھے ہیں دوستو ہیڈ ہے اور ساتھ میں جو اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ منیلا فلیپنز کے اندر ہے مارکوز ٹرائوزا میرے لادلوں آپ کو یاد ہے نیو ڈبلپمنٹ بینک کے جو ہیڈ بنے ہیں وہ کون بنے ہیں مارکوز ٹرائوزا بنے ہیں نیو ڈبلپمنٹ بینک کے ہیڈ اور دوستو اس کے اپادیکش کون بنے ہیں اس کے اپادیکش بنے ہیں انیل کشورا کون بنے ہیں انیل کشورا کوششن کا پوشٹ مارٹم اور اس کے بعد میں اپشن کا پوشٹ مارٹم آئیے دوستو کوششن نمبر تھرڈ کی طرف بڑھتے ہیں حال ہی میں کس راج ہے اور کندر ساسیت پردیش نے پرثک باس میں رہ رہے کورونا کے مریجوں کو پلس اکسی میٹر پردان کرنے کی گوشنہ کی ہے تو میرے لڑ لو پلس اکسی میٹر آپ جانتے ہو یہ کہاں پر دیے جائیں گے ڈلی کے اندر دیے جائیں گے کہاں پر دوستو مفلر مین کی ڈلی کے اندر دیے جائیں گے اور اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہوتا ہے رکت کے اندر اکسیجن کو مابنا کس کو رکت کے اندر اکسیجن کو مابنا اور میرے دوستو یہ کیسے ہوتا ہے کے اندر لگانے کے بعد یہی تیہ کرتا ہے کہ رکھت کے اندر کتنی اوکسیجن ہے اور 92% سے اگر کم اوکسیجن ہے مطلب سمجھنا دوستو یہ کیا ہے ادھیک کرٹیکل استطی ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک ورڈ آیا ہے پرثک باس مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا انگلیس ورڈن آتا ہوگا اور اس کو انگلیس ورڈن کہتے ہیں آئی شو لیشن کیا کہتے ہیں آئی شو لیشن تو دوستو پرثک باس کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آئی شو رکھنا یہ جو پلس اوکسیمیٹر ہے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو مارکٹ میں نہیں بیچنا ہے اسے باپس دینا پڑے گا کس کو دلی سرکار کو مفلر مین اریوند کے جریوال جی کو تو اس کا انسر کیا ہے آپسن نمبر تھرڈ آئیے حال ہی میں کس کمپنی نے ڈیڑھ سو ارب ڈولر کا باجار پونجی کرن پہلا پوائنٹ کیا نکلا باجار پونجی کرن حاصل کیا ہے تطھا یہ لکچھ پانے والی بھارت کی پہلی کمپنی بنی ہے تو میرے دوستو جیو میرے لال کونسی ہے ریلائنس انڈسٹیج کونسی ہے جیو میرے لال ریلائنس انڈسٹیج اور میرے دوستو اس کے جو ہیڈ ہے وہ کون ہے مکیش امبانی کون ہے مکیش امبانی دوستو اس کے کیا ہے اس کے ہیڈ ہے اب دیکھئے باجار پونجی کرن مارکٹ capitalization اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک company کے پاس total 100 share ہیں اور ایک share کی قیمت 10 روپے ہے تو دوستو market capitalization ہو گیا 100 into 10 برابر 1000 روپے تو اس کو بولتے ہیں market capitalization اور اس معاملے میں بھارت کی سب سے بڑی company کونسی ہے reliance company اور دوسرے پر کون ہے تو دوستو TCS جو ہے تو Tata consultancy ہے دوستو وہ کونسے number پر ہے وہ second number پر ہے آئیے بڑھتے ہیں question number پانچ کی طرف ہاں میرے لڑنوں حال ہی میں پتنجلی نے کس نام سے کرونا کی ایورویدک دوا لونچ کی ہے میرے دوستو پتنجلی نے یہ ایورویدک دوا نہیں یہ بیوادت دوا لونچ کی ہے کیا نام ہے اس کا بیوادت دوا بابا رام دیو نے کی ہے دوستو بیوادت تو ہونی ہے مارکٹنگ تو ہونی ہے تو دیکھئے اس کا نام ہے کرو نل بورو نل نہیں ساتھی ہو کیا ہے کرو نل بورو نل نہیں کرو نل ہے اس کا نام اور اس کا دوستو پورا نام کیا ہے دبیے کرو نل ٹیبلیٹ کیا نام ہے دبیے کرو نل ٹیبلیٹ اور میرے دوستو اس کے مارکٹنگ پر کیا کر دی گئی ہے روک لگا دی گئی ہے دبیے کرو نل ٹیبلیٹ پر کارن کیا ہے کہ آیوش منترہ لے کہہ رہا ہے کہ دوستو ہم سے کوئی انومتی نلی نہیں لی گئی اس کی ٹیسٹنگ کی اور اس کو مارکٹ میں اتارنے سے پہلے ہم سے کوئی پرمیشن نہیں لی گئی اب میں بات کروں اس دوا کے اندر دوستو اس دوا کے اندر باوہ رام دیب جی نے دعویٰ کیا ہے کہ سات دن کے اندر سو پرتیسط کیا ہو جائیں گے مریض ٹھیک ہو جائیں گے کوویڈ نائنٹین کے اور میرے دوستو اس دوا کے اندر اشوگندہ ہے سویشاری ہے انو تیل ہے گل اور دوستو کیا ہے ان کے اندر استطعت ہے تو دیکھئے اشوگندہ اس کے اندر استطعت ہے اور اشوگندہ کے ساتھ میں میرے لادلوم اس کے اندر استطعت ہے سویشاری اور ساتھ میں دوستو اس کے اندر استطعت ہے انو تیل یہ سبھی کس کے اندر استطعت ہیں اس کے اندر استطعت ہے اور دوستو گلوئی بھی ہے اس کے اندر کیا ہے گلوئی بھی اس کے اندر ہے یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سریر کی کیا کرتی ہے ہمارے سریر کی روگوں سے لڑنے کی جو پتی رو دکھتا ہے اس شمتہ کو بڑھاتی ہے اگلا question دیکھئے دوستو حال ہی میں سرکھیوں میں رہے H1B بیجا کا سمبند کس دیس سے دوستو اگر آپ SSC کی تیاری کر رہے ہیں CHSL کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں NTPC کی تیاری کر رہے ہیں پٹوار کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں فرسٹ گریڈ کا جو دوستو ایکجام ہوا اس کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر UP کے کوئی ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں MP کوئی اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا دوستو جڑیسری سرکی تیاری کر رہے ہیں ان سبی کے لیے میں کہہ دوں واپس کہ یہ جو کلاس ہے وہ کلاس نرنائک بھومی کا ادا کرے گی دوستو کی current affairs جو آپ کو اور لوگوں سے آگے نکالتی ہے ایکجام کے اندر دیکھئے question number 6 یہ H1B بیجا دوستو کس دیس سے سمبند ہے petrol pump سے دوستو بھوریوں نے کیا کیا ہے بھوریوں نے دوستو ایک چال چلی ہے اور کیا کیا ہے امریکہ نے H1B بیجا پر روک لگا دی کیوں لگا دی کیونکہ دوستو election آنے والے ہیں کہاں پر امریکہ کے اندر تو اس کا answer کیا ہے اس کا answer ہے option number 3 اور دوستو آپ کو پتا ہے جو H1B بیجا ہوتا ہے یہ بیجا جو ہے وہ کسے دیا جاتا ہے کوئی جو کسل کرمچاری ہے دوستو جو امریکہ کے کسی company میں کام کرنا چاہتا ہے تو امریکی سرکار سے permission لینی پڑتی ہے اس company کو اس permission کو کیا بولتا ہے اور دوستو جو کرمچاری جا رہا ہے اس کے ساتھ میں اس کا پریوار بھی جائے گا اس کے لیے ملتا ہے H4B جا اور دوستو اگر وہ کرمچاری چاہے تو اس تھائی ناغرکتہ کیلئے کیا کر سکتا ہے دوستو permission مان سکتا ہے جیسے green card کہتے ہیں کیا بولتے ہیں green card کہتے ہیں اور دوستو جو ڈونالڈ ٹرمپ ہیں جو راشت پتی ہیں امریکہ کے white house سے دوستو یہ issue نکلا ہے یہ order نکل چکا ہے کہ اس سال کے انتدک ان تینوں کے اوپر روک لگا دی گئی ہے اس کا ادیش یہ کیا تھا کہ covid-19 کے اکران دوستو جو امریکہ کے خود کے لوگ بیروجگار ہوئے ہیں انہیں روجگار دینا اور آپ جانتے ہو ڈونالڈ ٹرمپ کا دوستو جو نعرہ تھا پہلے چناب کے اندر ہی وہ تھا امریکہ first مطلب کی امریکہ امریکیوں کے لیے اور دوستو پھر باپس سے انہوں نے چناب جیتنے کے لیے کیا کیا ہے یہی نعرہ باپس سے اپنایا ہے تو آنسر کیا ہوا امریکہ ہوا رازدانی واشنگٹن ڈی سی ہوتی ہے اور دوستو پوٹا میں ایک ندی کے کنار ہے واشنگٹن ڈی سی آئیے اگلا کوششن کیا ہے حال ہی میں کشی نگر ہوای اڈا کو انتراشتے ہوای اڈا گوشت کیا ہے یہ کہاں پر استث ہے لگا لو میرے دوستو most important question ہے اور یہ استث ہے ہمارے پیارے اتر پردیش میں کہاں پر ہے ہمارے پیارے اتر پردیش میں میرے دوستو چن سنگیا کی بات کرو لوگ سوہ سیٹ کی بات کرو راج سوہ سیٹ کی بات کرو ویدان سوہ سیٹ کی بات کرو ویدان پریسط سیٹ کی بات کرو سم میں کون پہلے استان پر ہے سم میں پہلے استان پر ہے دوستو ہمارا اتر پردیش جہاں کے مکھے منتری کون ہے یوگی آدیت ناج جہاں کے انٹرنیسنل ائرپورٹ کے روپ میں ڈبلپ کیا جائے گا کارن کیا ہے تو دوستو یہ کشی نگر استان ہے آپ جانتے ہو یہ بودھ دھرم سے سمبندیت ہے کسے سمبندیت ہے بودھ دھرم سے سمبندیت ہے اور دوستو یہی پر استان ہے پاوا کون سا استان ہے یہی پر استان ہے پاوا جہاں پر کہتے ہیں کہ جو بدھ بھگوان تھے ان کی دوستو جو ندن ہوا تھا وہ اس پاوا کے اندر ہی ہوا تھا اور اسی کشی نگر کے پاس میں اسی کشی نگر کے پاس میں نیپال میں دوستو استان ہے لومنی کون سا ہے لومنی جہاں پر بھگوان جو بدھ ہیں ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا تو بھگوان بدھ سے سمبندیت دوستو یہ استان ہے اور پریٹن کے روپ میں ڈبلپ کرنے کے لیے اسے انٹرنیسنل ائرپورٹ کا درجہ دینے کی بات کہی گئی ہے اگلا کوششن دیکھئے دوستو کوششن نمبر آٹھ حال ہی میں کس ویسوک سنستانے گریبی انمولن گٹھ بلندن کے گٹھن کی گوشنا کی ہے تو میرے دوستو کون ہے وہ وہ ہے سیوکت راشت کون ہے یونائٹیڈ نیشن اور لڑنو یاد ہے آپ کو جی سیون کے بارے میں گل فرینڈ کو جوس پلانا کیا گل فرینڈ کو جوس پلانا اور آپ کو یاد ہوگا گل فرینڈ سے کیا بنا تھا جی فور جرمنی ایف فور فرانس اور جوس سے کیا بنا جاپان امریکہ اٹلی کنیڈا اور دوستو انگلینڈ یہ ساتھ دیشیں کس کے اندر جی سیون کے اندر اور یونائٹیڈ نیشن کی بات کرو دوستو تو اس کا جو گٹھن ہے وہ ہوا تھا چوبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائیو کو اور میرے لڑنو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے نیو یار کے اندر ہے کہاں پر ہے نیو یار کے اندر ہے اور آپ جانتے ہو نیو یار کو ہم کیا بولتے ہیں بگ ایپل کہتے ہیں اور یہ کس ندی کے کنارے ہے ہڈسن ندی کے کنارے ہے کس کے کنارے ہے ہڈسن ندی کے کنارے ہے اور ان کے جو مہا سچیو ہیں وہ ہیں انٹونیا گھٹاریس کون ہے انٹونیا گھٹاریس اور لادنوں یاد کیجئے اس گٹھ بندن کے اندر کون دیس سنستاپک دیس کی روپ میں سامل ہوگا تو میرے دوستوں اپنا بھارت جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوگا سنستاپک دیس کے فاؤنڈر میمبر کے روپ میں سامل ہوگا اور دوستوں اس کی جو عوبچارک شروعات ہے وہ 30 جون 2020 سے ہوگی کب سے ہوگی 30 جون 2020 سے اس کی عوبچارک شروعات ہوگی تو یہ بڑا ہی کیا ہے بڑا ہی مہتپونٹ کوششن ہے دوستوں کوششن نمبر آٹھ کوششن نمبر نو کی طرف آئیے میرے کچھ دوستوں کیا کر رہے ہوں گے کیول آنند لے رہے ہوں گے کلاس کا آرام سے سن رہے ہوں گے اور خود کے اندر کونفیڈنس کو بڑھا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمیں یہ سوال آتا ہے اور دوستوں یہ اندر کا آپ کا کونفیڈنس ہے نا اس کونفیڈنس کو بڑھانے کے لیے میں ہر رویوار کو آپ کے سامنے اس کلاس کو لے کر آتا ہوں جس سے آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ بھی کیا کر سکتے ہیں ایکجام کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں یہ کلاس دوستوں یہ کلاس ماچس کے سمان ہوگی جو ایکجام روپی بارود کو دوستوں ایک بار میں بھی کیا کر دے گی ایک بار میں ہی بسپورٹ کر دے گی تو میرے دوستوں سبھی دوستوں کو پہنچائیے اس کلاس کو رہا آپ کے جو کمنٹ ہو اس سے راجوری ٹیم موٹیویٹ ہو سکے اور وہ کچھ اور بہتر آپ کے لیے کر سکے دوستوں یہ پریاس آپ کو ضرور کرنا ہے دیکھئے کوشن نمبر نو ہال ہی میں کس راجج ہے اور کندرساسیت پردیش میں دیوی کا وے پونے جا سیتوہ کا سبارمب کیا گیا ہے تو کس راججے میں ہوا ہے جمبو کشمیر کے اندر ہوا ہے اور یاد کیجئے میرے دوستوں جمبو کشمیر کے اندر ڈوڑا جلا ہاں بالکل صحیح پکڑے ہو دوستوں ڈوڑا سے کیا بنا ڈوڑا پوستہ بنا اور دوستہ ڈوڑا پوستہ پی جا کیا کر جا ڈوڑا پوستہ پی جا اس سے کیا بنا اس سے بنا پونے جا سیتو دوستوں ڈوڑا میں کونسا ہے پونے جا سیتو بنے گا اور جو اجیم پور ہے کونسا اجیم پور ہے اس کے اندر کونسا بنے گا جو دوستو دوسرے والا ہے جس کا نام کیا ہے دیوی کا سیتو تو دھیان رکھنا ہے یہ دونوں سیتووں کے بارے میں جمبو کشمیر کے اندر ہے دوستو دوڑا کے اندر کونسا ہے پونیجا سیتو ہے اور ادھیمپور کے اندر دیوی کا سیتو ہے اب دیکھئے دسما سوال حال ہی میں کس دیش میں بھارت کے باہر وشو کے پہلے یوگ وشو ودہلے کا ادھگاٹن ہوا تھا one of the most question ہے دوستو one of the most important آپ یہ لکھ لیجئے یہاں پر کہ پیپر میں آئے گا ایسے سی والو پکا لکھ لو پٹوار پہنچٹے وال سم میں یہ question نشچ چھپنے والا ہے جب بھی ایک جام ہوگا کیونکہ دوستو بھارت میں دو ہی چیز دی ہیں وشو کو ایک یوگ اور دوسرا جگاڑ کیا یوگ اور جگاڑ اور دیکھئے جب امریکہ نے بھارت سے کیا مانگا یوگ مانگا تو بھارت نے کیا کہا بھارت نے کہا LA کیا کہا LA یوگ تو میرے دوستو یہ جو یوگ ہے یونیورسٹی وہ کہاں پر خھولے گی امریکہ کے اندر LA کے اندر خھولے گی مطلب کی loss angels کے اندر خھولے گی اور آپ کو یاد ہونا چاہیے loss angels کو کیا بولتے ہیں ہولی وڈ سٹی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ہولی وڈ سٹی کہتے ہیں جیسے بھارت کے اندر دوستو کیا ہے بھارت کے اندر جس پرکار بھارت کے اندر دوستو بولی وڈ سٹی ہے ایسے ہی ممبئی کے اندر ہمارے ہاں بولی وڈ سٹی ہے اور دوستو ورڈ کے اندر ہولی وڈ سٹی کہاں پر ہے لے کے اندر ہے لوش انجلز کے اندر ہے اور بتائیے امریکہ کے اندر دوستو بھارت کا پرچم لہرانے والے کون تھے جو یوہوں کے مارک درسک ہیں جن کی دوستو ہر بات یوہوں کے اندر خون کو کیا کر دیتی ہے اُبال دیتی ہے بلکل صحیح دوستو سوامی بیویکا نند اسی لیے اس کا نام کن کے نام پر رکھا گیا ہے بیویکا نند یوگ وشویدیاللہ دوستو یہ کہاں پر کھلے گا بھارت کے بھارت پہلا جو ہے وہ امریکہ میں لوش انجلز میں کھلے گا یہ دس سوال دوستو جو ہمارے سب تہا بر کے مہتپون سوال تھے اب تیار ہو جاؤ دو ہجار بیس کے سوالوں کے لیے ہر سوال دوستو ہر سوال آپ کا جو پرچھا روپی تابوت ہے اس میں انتیم کیل کے سمال ہوگا تو دیکھئے دوستو اگلا جو سوال ہے کیا ہے حال ہی میں دھانو جاترہ پرو منایا گیا ہے اس کے سممند میں ستے قطن دوستو one of the most favorite question ہے دھانو جاترہ پرو اور بتائیے مجھے یہ دھانو جاترہ پرو جو ہے کہاں پر بناتے ہیں دوستو اوڈیشا کے اندر بناتے ہیں کہاں پر بناتے ہیں اوڈیشا کے اندر بناتے ہیں اور آپ کو دھیان ہونا چاہیے دوستو بھگوان سری کرشن اور کنس کی جو کہانی ہے کنس کی جو کتھا ہے دوستو اس کتھا کے اوپر ڈیپینڈ ہے کونسا دھانو جاترہ پرو اور دو ہزار چودہ میں میرے دوستو اسے راشتیہ مہوشب کا درجہ دے دیا تو آپ اب سوچئے جو راشتیہ مہوشب کا درجہ ہے یہ دوستو دھانو جاترہ پرو کو ملا ہوا ہے اس لئے question کیا ہو گیا بڑا important ہو گیا اور میرے لادلو مجھے تو پوری امید تھی تم سب سے کہ تم کیا ہو چکے ہو تکہ expert ہو چکے ہو اگر ڈی option میں کیا مل جائے سبھی کتھن سکتے مل جائے تو آپ کیا کرتے ہو آنکھ بند کرتے ہو اور جیم آتا دی option number 4 پر ٹکپ لگا دیتے ہیں اور دوستو آپ کا بلکل صحیح answer ہے option number 4 دیکھئے اس کا آیوجین اوڈیشا کے بارگڑ میں کیا گیا بلکل صحیح ہے 2014 میں اسے راشتیہ مہوشب کا درجہ دیا گیا یہ بھی صحیح ہے اس میں بھگوان سری کشن اور کنس کی پورانے کتھاؤں کا منچن ہوتا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے تو option number 4 کیا ہو گیا اس کا بلکل صحیح answer ہو گیا اگلا question دیکھئے question number 12 حال ہی میں گگن یان سرکھیوں میں رہا ہے اس کے سمبند میں اسطح قتھن ہے دیکھئے میرے دوستو اور اگر سوال پسند آئے اگر سوال پسند آئے اور اس سوال کے اندر جو دوستو راجوری ٹیم نے آپ کو گھمایا ہے وہ پسند آئے تو دوستو کلاس کو شیئر کرنا کی بھارت کی جھیلے میں آپ کو یہیں پر یاد کروں گا اور دوستو دل کے اندر آپ کے اتار دوں گا میں چاہتا ہوں دوستو میں آپ کے ساتھ لائک دیکھوں گا کلاس کو اور مجھے امید ہی نہیں پورا بھروسہ ہے دوستو کہ یہ اتکرس پریوا خود کو اور بڑا کرنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہے گا دیکھئے گگن یان کی اگر میں بات کروں لانڈ لوں تو گگن یان جو ہے وہ کیا ہے مانو کو انترکش میں بھیجنا کیا کرنا مانو کو انترکش میں بھیجنا میرے دوستو لال کلیشے لال کلیشے جو ہمارے گجراتی دیماغ ہے پردھان منتری موڈی جی نے گوشنا کی تھی کہ بھارت کا بیٹا یا بیٹی کا نام کیا ہوگا گگن یان ہوگا اب یہ گگن یان دوستو مانو کو لے کر جانے والا ہے اس لیے تھوڑا بھاری ہوگا اور بھاری دوستو بھاری گیان کو بھیجنے کے لیے ہمیں جی ایس ایل وی چاہیے کیا چاہیے جی ایس ایل وی چاہیے تو اس کے لیے دوستو جو لانچنگ بھی کر استعمال ہوگا وہ ہوگا جی ایس ایل وی ایم کے تھرڈ کونسا ہوگا جی ایس ایل وی ایم کے تھرڑ کیونکہ دوستو پی ایس ایل وی جو ہوتا ہے وہ ادک بھاری اپگرائے کو نہیں لے جاسکتا اور ادک دوری پر نہیں لے جاسکتا یہاں پر دوستو چار مانب کو چار دوستوں مانب کو بھیجنے والے ہیں تو بھاری اپگرائے بھاری لانچنگ ویکل چاہیے گا دوستو جو کون سا ہے جو ہے gsl کون سا ہے جیو سرنکورنس لانچنگ ویکل اور دوستو یہ جو ہے وہ بھارت کا کیا ہے ایک طرح سے پاور ہاؤس کی طرح ہے جی ایس ایل وی اب دیکھئے جی ایس ایل وی ایم کے تھرڈ لے کر جائے گا اور دوستوں اس کا جو ٹائم پی رڈ ہے وہ کب رکھا گیا ہے دو ہجار بائیس رکھا گیا ہے کب دو ہجار بائیس اور دوستوں اگر ایسا کرنے میں ایسا کرنے میں بھارت دوستوں سکچم ہو گیا اگر تو دھیان رکھنا بھارت فورت نمبر کی کنٹری بن جائے گا پہلے پر کون ہے ایک ہے میرے دوستوں ہمارا چودری امریکہ دوسرا ہے میرے دوستوں روش اور ایک ہے کون ایک ہے ڈریگن چائنا اور فورت پر کون ہوگا فورت پر ہوگا میرے دوستوں کون ہمارا بھارت اگر بھارت اس کو بھیجنے میں سفل ہو جاتا ہے اب پڑھئے یہ بھارت کا پہلا مانب یکتیان ہوگا بلکل صحیح ہے دوستوں اسے پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل کے دوارہ انترکش میں بھیجا جائے گا گلت ہو گیا دوستوں یہ پی ایس ایل وی سے نہیں جائے گا یہ جیو سنکونس لانچنگ ویکل سے جانے والا ہے سرکار نے دوہجار بائیس تک یان انترکش کو بھیجنے کا لکچے رکھا ہے بلکل صحیح ہے یدی بھارت کا گگن یان سفل ہو جاتا ہے تو بھارت وے اپلبدی حاصل کرنے والا چوتھا دیس بن جائے گا یہ بھی صحیح ہے دوستوں تو آپشن نمبر دو جو ہے یہ گلت ہو چکا ہے اور دھیان رکھنا دوستوں فسٹ غریڈ کے اندر یہ کوشن پوچھا گیا ایس 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 ال کے اندر یہ کوشن پوچھا گیا اور بھوششے میں جو بھی ایک جام ہوں گے ان میں ہنڈر پرسنٹ دوستوں گگن یان کا کوشن آنے والا ہے کیونکہ بھارت کا پہلا مانم یفت دوستوں mission ہے بھارت کا بیٹا یا بیٹی دوستوں کہاں جانے والا ہے انترکش میں جانے والا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر میرے دوستوں فول پتی کیا کریں گے اپنے آپ لگا لیں گے اب دیکھئے اگلا کوششن کیا ہے کاسیم سلیمانی ہاں میرے لادلو بڑے دنوں کے بعد آیا ہے کون کاسیم سلیمانی کاسیم سلیمانی کی موت کے بعد میڈل اسٹ میں تناپون پرستی تھی کاسیم سلیمانی کا سمبند کس دیس ہے میرے لادلو آپ کو یاد ہوگا چودری نے کیا گجب ڈھایا تھا کیا امریکہ کے دوستوں راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اٹیک کروایا تھا دوستوں کس کے اوپر کاسیم سلیمانی کے اوپر اب آپ دیکھئے یہ استان ہے ایراک کونسا استان ہے ایراک دوستوں اور اس ایراک میں ایک وقتی ہے جس کا نام ہے کاسیم سلیمانی کیا نام ہے کاسیم سلیمانی اور میرے دوستوں امریکہ کا کیا ہے امریکہ کا ایک ڈرون ہے جس ڈرون کا نام کیا ہے اس ڈرون کا نام ہے مQ9 ریپر کیا نام ہے مQ9 ریپر ڈرون اور میرے دوستو اس مQ9 ریپر ڈرون نے کیا کرا سیدھا مسائل دا گئی کہاں پر کاسم سلیمانی پر اور میرے دوستو کاسم سلیمانی جو ہے وہ کیا ہوگے دھڑا سائی ہوگے کہاں پر پرتھوی پر تو دھیان رکھنا کہاں پر مرے تھے یہ یہ ایراک کے ائرپورٹ پر دوستو انہیں مارا گیا تھا اور دوستو یہ کہاں کے تھے یہ ایران کے تھے کہاں کے تھے ایران کے تھے یہ ایران کے جرنل کمانڈر تھے دوستو کون کاسم سلیمانی جیسے امریکہ نے کیا کیا تھا مQ9 ریپر ڈرون سے مار دیا تھا اور کارن کیا بتایا کارن یہ بتایا دوستو کہ یہ جو کاسم سلیمانی ہے وہ امریکہ پر آکرمڑ کرنے کی سوچ رہے تھے کیا دوستو کرنے کی سوچ رہے تھے اب یہ بتا کون سکتا تھا یہ کاسم سلیمانی ہی بتا سکتا تھا لیکن یہ تو دوستو مر گیا بتائے گا کون کی سوچ رہے تھے یا نہیں سوچ رہے تھے تو دوستو ایران کے ہیں کون کاشم شلیمانی اگلا کوششن دیکھئے حال ہی میں پروتر بکاس منترالی نے دیش کے پہلے بانس اور دھوگک پارک کی استعاپنا کو منجوری دی ہے یہ استعاپت کیا جا رہا ہے بتائیے دوستو کوششن کا جو لیول ہے وہ آپ کے ایکجام کے انصار ہے یا نہیں بلکل ہوگا دوستو اور بتائیے جو پہلا بانس اور دھوگک پارک ہے وہ کہاں پر استعاپت کیا جائے گا تو میرے لادلوں یہ استعاپت کیا گیا ہے اصم کے اندر کہاں پر اشم کے اندر اور دوستو اصم کے اندر ہے پہلا بانس اور دھوگک پارک اور آپ سے پوچھ لیں بانس کے بارے میں تو اسے بولتے ہیں گرین گولڈ کیا بولتے ہیں ہرا سونا کہتے ہیں دوستو کسے بانس کو اور آپ جانتے ہو بانس کو ابھی حال ہی میں جو برکچ ہے اس کی کیا کر دیا ہے اس کی سرینی سے بھار کر دیا کسے دوستوں بانسکو بھار کر دیا پیڑ کی سینی سے تو دوستو اس سے ہوگا کیا اس سے جو اس کا بیعبار ہے کیا اس کا جو بیعبار ہے اور دوستو جس کا پریوہین ہے وہ بینا پرمیشن کے ہو سکتا ہے بیعبار اور پریوہین بینا پرمیشن کے ہو سکتا ہے تو اس کا انسر کیا ہے اس کا انسر ہے دوستوں آئیے next question کے اور بڑھتے ہیں پندرمہ question دوستوں اور اس پر آپ کیا کروگے اس پر لکھئے میرے دوستوں most important اور سس سی سی ایچ ایسل کے اندر پوچھا گیا سوال تھا دوستو آپ جا کر کے دیکھنا سی ایچ ایسل کا جو ایکجام ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ جو بھارتی ویجیان کانگریس ہوئی ہے اس کی تھیم کیا تھی تو میرے لادلوں یہ کون سے نمبر کی ہے ایک سو ساتوے نمبر کی ہے کب ہوئی تھی جنوری دوہجار بیس کے اندر ہوئی تھی اگر آپ سے پوچھ لے کہ جو بھارتی ویجیان کانگریس ہے دوستو اس کی جو ایک سو ساتوی بیٹک ہے یہ کہاں پر ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی بنگلورو کے اندر کہاں پر ہوئی تھی بنگلورو کے اندر ہوئی تھی اور میرے لادلوں بھارت کی ہارڈویر سٹی بھارت کی سوفٹ ویر سٹی بھارت کی الیکٹرونک سٹی بھارت کی سلیکون بیلی سب کا آنسر ایک ہے اور وہ ہے دوستو بنگنورو کرنا ٹک اور اس کی theme کیا ہے اس کی theme ہے دوستو گرامین وکاس میں ویجانوے تقنیق کیا گرامین وکاس میں ویجانوے تقنیق یہ کیا تھی اس کی theme تھی جو پیپر کے اندر پوچھی گئی تھی گرامین وکاس میں ویجانوے تقنیق دوستو کیا ہے اس کی theme ہے science and technology in rural development دوستو یہ کیا تھی اس کی theme تھی اب مجھے بتائیے دوستوں یہ جو پانچ سوال میں نے جوڑے ہیں جو چنوری دوہجار بیس کے تھے دوستوں یہ پانچوں سوال اپنے آپ میں ایک وجود رکھتے ہیں اپنے آپ میں دوستوں ہر ایکجام کے اندر آنے کی قوبت رکھتے ہیں دوستوں تب ہی تو آپ کی پھول پتی والی کلاس میں یہ درجہ پاپائیں ہیں اب لادلو آجائیے کس کی طرف اب آتے ہیں دوستوں بھارت کی جو پرمک جھیل ہے ان کی طرف اور دوستوں تیار ہو جاؤ ہسنے کے ساتھ ساری جھیلیں یاد کرنے کے لیے یاد کیجئے کسمیر کو کس کو کسمیر کی وادیوں کو یاد کیجئے اور اگر کسمیر جاؤ گے دوستوں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو بھولن کے کپڑے کس کے کپڑے ہیں بھولن کے کپڑے آپ کو ڈالنے پڑیں گے بھولن کے کپڑے دوستوں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے پڑیں گے تو دیکھئے کسمیر جاؤ گے تو بھولن کے کپڑے ڈالنے پڑیں گے تو بھولن سے کیا بن گیا بھولن سے بن گیا میرے لادلو بھولر جھیل کونسی جھیل بن گئی بولر جھیل جس کا آپ فوٹو دیکھ بھی رہے ہیں اور ڈالنے سے کیا بن گیا ڈالنے سے بن گیا دوستوں ڈل جھیل کونسی جھیل بن گئی ڈل جھیل بن گئی جس کا فوٹو آگے آنے والا ہے تو بولر جھیل کہاں پر ہے جمہو کاشمیر کے اندر ہے دوستوں اور اسے بھارت کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل مانتے ہیں کسے بولر جھیل کو تو بولر جھیل دوستوں بولن کے کپڑے ڈالنے پڑیں گے تو یہ کہاں پر ہو گئی چمہو کاشمیر کے اندر ہو گئی اگلی جو جھیل ہے نا دوستوں آپ کا دل گارڈن گارڈن کر دے گی یہ میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ جھیل جو ہے دوستوں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کی ایک بار آپ آکرتی دیکھئے میرے لادنوں اس کی جو آکرتی ہے وہ کچھ کس طرح ہے وہ کچھ میرے دوستوں ہرٹ کی سیپ میں اور دوستوں آپ جانتے ہو جب بھی آپ کسی حسن کو دیکھتے ہو تو آپ کے اندر کا گانا جو ہے وہ اپنے آپ بھار نکل جاتا ہے دیکھنا دوستوں کہ جب آپ حسن کو دیکھتے ہو تو گانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنے آپ بھار آ جاتا ہے تو دوستوں حسین ساغر بن گیا اور میرے لڑاڑنوں گانا سے کیا بن گیا تو اگر آپ سے پوچھ لے حسین ساغر کہاں پر ہے تیلنگ گانا کے اندر ہے اور دوستو آپ کو یاد کیسے آئے گا کہ اس کی آکرتی کیسی ہے اس کی آکرتی ہے ہرت سیپ کی کیسی ہے ہرت سیپ کی اس کی آکرتی ہے دوستو سمجھانے کیلئے سب باتیں بتا رہوں کیول اس کلاس میں سمجھنے کے لیے دوستوں آپ کو یہ سب باتیں سوچنی ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف لوگ تک جھیل کون سی جھیل ہے لوگ تک جھیل اور میرے دوستوں جب بھی آپ کوئی منی دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھ ایک ٹک اس منی کو دیکھتی ہے مطلب دوستوں جو منی ہوگی اس منی کو کیا ہوگا آپ کی جو آنکھ ہیں وہ ایک ٹک دیکھے گی تو منی کو آپ کی آنکھ ایک ٹک دیکھے گی تو ٹک سے کیا بن گیا ٹک سے بن گیا لوگ تک کیا بن گیا لوگ تک بن گیا اور منی سے بن گیا میرے لادنو منی پور کون سا منی پور سائد آپ کو یاد ہوگا میرے دوستوں یہاں پر ایک جیب رہتا ہے اور وہ جیب کیا ہے دوستوں تھوڑا سرارتی ٹائپ کا ہے ہوتا کیا ہے وہ جیب ہے میرے دوستوں وہ کیا کرتا ہے وہ یہاں پر پایا جاتا ہے اب ہوگا کیا اگر وہ دباو لگائے گا دوستوں تو یہ کیا ہوگا یہ جو گھاس ہے وہ ڈوب جائے گی لیکن دوستو اس لیے کیا کرتا ہے وہ اس لیے وہ یہاں سے اچھل کر یہاں یہاں سے اچھل کر یہاں اس لیے اس کو بولتے ہیں dancing deer کیا بولتے ہیں dancing deer اچھل کود کرنے والا deer اور اسی کا نام ہے دوستو سنگائی کیا نام ہے سنگائی تو دھیان رکھنا ہے منپور کا جو دوستو state animal ہے سنگائی وہ کہاں پر ملتا ہے دوستو لوگ تک جھیل میں ملتا ہے جسے ہم dancing deer کہتے ہیں اگلی جھیل دیکھئے لونار کونسی جھیل ہے لونار میرے دوستوں اور اس کی جو کلر ہے وہ انار کی طرح ہو گیا کیا ہو گیا ہے اس کا جو کلر ہے انار کی طرح ہو گیا تو لونار سے کیا بن گیا انار بن گیا میرے دوستوں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو انار ہے فلو کے لیے کونسا راجے فہمس ہے ساتھیوں مہاراشت فہمس ہے آپ کو یاد ہے ناغپور کے سنترے کہاں کے ہیں ناغپور کے ہیں دوستو ناغپور کہاں پر ہے مہاراشت کے اندر ہے دوستو لونار کا جو رنگ ہے وہ کیسا ہو گیا انار کی طرح ہو گیا اور دوستو فلو کے لیے کون famous ہے فلو کے لیے مہاراشت famous ہے یاد رکھو گئے کیسے ناغپور کے سنتروں کی بجے سے آئیئے نیسٹ کوشن کے اور دیکھتے ہیں چل کا جیل میرے دوستوں چل کا جیل یاد کیسے رکھو گے اڑی چیل کیا اڑی چیل چلکا جھیل مطلب کی اڑی چیل آپ کو دیکھ رہا ہوگا میرے دوستو پکچھی کیا کر رہے ہیں اسی لیے دوستو راجوری ٹیم نے فوٹو بھی وہی لگایا ہے جو اس کی تھیم سے میچ کر سکے اڑی چیل مطلب کی پکچھی کیا کر رہے ہیں اڑ رہے ہیں تو دوستو اڑی سے کیا بن گیا اڑی سے بن گیا اڑی شا کیا بن گیا اڑی شا بن گیا اور چیل سے کیا بن گیا چلکا جھیل کونسی جھیل چلکا جھیل جو کہ بھارت کی سب سے کھاری جھیل ہے کونسی چلکا جھیل اگلا ہے لادلو نکی جھیل کونسی جھیل ہے نکی جھیل آپ جانتے ہو دوستو راجستان جو ہے راجستان میں ناک سمالنی پڑتی ہے راجستان میں کس کی لڑائی ہوتی ہے ناک کی لڑائی ہوتی ہے دوستو تو ناک سمالنی پڑتی ہے اگر جان بچانی ہے تو کیا اگر جان بچانی ہے تو راجستان میں کیا ہوگا دوستو راجستان میں ناک سمالنی پڑے گی اگر کیا کرنی ہے اگر جان بچانی ہے تو ناک سمالنی پڑے گی اگر میرے دوستو جان بچانی ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک نہیں یہاں پر آپ کو دو جھیلیں ایک ساتھ نپٹا دیں گے پہلی بات تو کونسی جھیل ہے ناک سے بنا دوستو نکی کیا بنا نکی اور مجھے بتائیے یہ ناک جو ہے کس کے نیچے ہوتی ہے سر کے نیچے ہوتی ہے تو دوستو کیا بنا گئی سیروہی کیا بن گیا سیروہی ناک کس کے نیچے ہوتی ہے ناک ہوتی ہے سر کے نیچے تو بن گئی سیروہی تو نکی جھیل کہاں پر ہے سیروہی کے اندر ہے دوسرا دیکھئے سمالنے سے دوستو سمالنا پڑے گا مطلب کی کونسی جھیل ہو گئی سامر جھیل ہو گئی اور میرے لارڈنوں یہ سامر جھیل کہاں پر ہے تو دوستو جائپور اجمیر اور ناغور کہاں پر جائپور اجمیر اور ناغور لیکن جو ادھکانس باغ ہے اس کا وہ جائپور کے اندر دیکھئے راجستان میں دوستو ناک سمالنی پڑے گی اگر جان بچانی ہے تو ناک سے بنا کیا نکی بن گیا اور نکی کہاں پر ہے سروہی کے اندر ہے دوستو اور سمالنے سے کیا بن گیا سامر جھیل بن گیا اور دوستو نمک کے لیے فہمس ہے کونسی جھیل سامر جھیل جہاں پر ہندوستان سالٹ لیمیٹیڈ کا دوستو کیا ہے مکھالنے بھی اس دت ہے اور یہ سامر جھیل کا سممن دوستو ادھکان سامر جھیل جائپور میں ہے لیکن اجمیر اور ناغور سے بھی سممن ہے کس کا سامر جھیل کا آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلے پوئنٹ کی طرف اور یہ گجب کی جھیل آپ کے سامنے آ چکی ہے پونگوان توسج جھیل یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورطمان میں کیا ہے یہ چرچہ میں ہے کونسی پونگوان توسج جھیل اب آپ پوچھو گے مجھ سے کیونکہ چرچہ میں ہے دوستو تو جھان لکھنا اگر آپ نے تھری ایڈیٹ مووی دیکھی ہے کونسی تھری ایڈیٹ مووی دیکھی ہے تو دوستو جو لاسٹ والا جو سین تھا جہاں پر آمیر خان کی پٹائی کرتے ہیں دوستو اس کے سبھی دوست مل کر کے وہ جھیل کونسی ہے وہ لادلو یہی جھیل تھی ہاں مجھے پتا ہے کہ اب یاد آئی ہوگی آپ کو وہ جھیل اور آپ کیا کر رہے ہوں گے پوری مووی سوچ رہے ہوں گے دوستو ایسا مت کیجئے جہاں پر آپ کو لے کر چل رہا ہوں وہی پر رہی ہے میرے دوستو دیکھئے یہ جھیل کہاں پر ہے تو یہ لگ داک کے اندر ہے اب آپ یاد کیسے کروگے میرے دوستو پنگا لیا ہے کس نے چین نے پنگا لیا ہے اس جھیل میں کس نے پنگا لیا ہے چین نے پنگا لیا ہے اور میرے دوستو آپ کو پتا ہے ہم نے کہہ دیا ہے چین سے پنگا مطلے ورنہ کیا پڑے گی لات پڑے گی کیا پڑے گی لات پڑے گی تو میرے دوستوں چین اور بھارت کے مددے ورت مان میں جو بیوادت جھیل ہے وہ کونسی جھیل ہے پنگوں جھیل ہے تو دھیان نکنائے ہم نے چین سے کہا پنگا مطلے ورنہ کیا پڑے گی ورنہ لات پڑے گی تو میرے لادلوں جو پنگوں جھیل ہے وہ کہاں پر ہے یہ ہے لدہ کے اندر ہے اور میرے دوستوں بھارت اور چین کے مدہ برتمان میں دوستوں جو بیوادت پوائنٹ ہے وہ یہ جھیل ہے اگلا دیکھئے دم دمہ جھیل کون سے جھیل ہے دم دمہ جھیل اور مجھے بتائیے کہاں کے پہلوانوں میں دم ہوتا ہے دوستوں ہریانہ کے پہلوانوں میں کہاں کے ہریانہ کے پہلوانوں میں تو دوستو یہ جھیل کہاں کی ہے یہ جھیل ہے ہریانہ کی تو جھان ڈکھنا دم دمہ جو جھیل ہے ہریانہ کی جھیل ہے ہریانہ کے پہلوانوں میں کیا ہوتا ہے دم ہوتا ہے دوستو اگلا پوائنٹ دیکھئے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈل جھیل اور میں نے کہا تھا کہ وولن کے کپڑے ڈالنے پڑیں گے اگر کہاں جاؤگے جمبو کشمیر جاؤگے تو ڈل جھیل بھی کہاں ہے دوستو جمبو کشمیر کے اندر ہی ہے اگلا پوائنٹ دلالو بیمگناد جھیل یہ بڑی انٹریسٹنگ جھیل ہے دوستو فول پکتی والی کلاس میں ماں کے بارے میں جکر نہ ہو تو فول پکتی والی کلاس میں مجھا نہیں آئے گا آپ کی ماں نے آپ سے کہا کہ کیا کریلے کی سبجی بنا لوں کیا کہا دوستو کریلا بنا لوں تو آپ کیا کرتے کبھی بھی نہ نہیں کرتے آپ کیا بولیں گے آپ اپنی ناڑ ہلا دیں گے کیا کر دیں گے اپنی ناڑ ہلا دیں گے مطلب منع کر دیں گے دیکھئے دوستو آپ کی ماں نے کیا کہا آپ کی ماں نے کہا میرے دوستو کریلا بناوں کیا بناوں کریلا بناوں اور آپ نے کہا آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی ناڑ ہلا دیں کیا کر دیں اپنی ناڑ ہلا دیں تو بناوں اور ناڑ سے کیا بن گیا اس سے بن گیا دوستو بیمناد کیا بن گیا بیمناڑ اور دوستو یہ کہاں پر ہے یہ کیرل کے اندر ہے کہاں پر ہے کیرل کے اندر یہ جھیل ہے اور آپ کو اس خوبصورت جھیل کا فوٹو دکھایا گیا ہے راجوری ٹیم کے دوارا تو یہ جھیل کہاں پر ہے اب نشچت نہیں بولوگے کبھی بھی کونسی بین ناد جھیل آپ کو ہمیشہ یاد آئے گی کونسی یہ ناد جو ورڈ ہے دوستو ہمیشہ یاد آئے گا کہ آپ کی ماں نے آپ سے پوچھا کریلا بناو تو آپ نے کیا کر دیا آپ نے دوستو ناد ہلا دی مت بنا اگلی جھیل دیکھئے میرے دوستو راجستان کی جھیل جھیلوں کی نگری کی جھیل ہے پچھولا جھیل کونسی ہے پچھولا جھیل اور میرے دوستو ادھے جو ہے اس ادھے کا پچھولا میں کیا کرا من ڈولا کیا کرا ادھے کا پچھولا میں من ڈولا یہ لائن یاد رکھنا کام ہو جائے گا ادھے کا پچھولا میں من ڈولا تو دھیان رکھنا یہ پچھولا جھیل جو ہے وہ کہاں پر استث ہے ادھے پور کے اندر استث ہے جسے ہم جھیلوں کی نگری کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جھیلوں کی نگری کہتے ہیں اور جو دوستوں ادیپور ہے وہ کس کے کنارے ہے پچھولا جھیل کے کنارے استث ہے اس کے بعد دیکھئے میرے دوستوں اس کے بعد ایک اترا کھنڈ استان ہے دیو کی نگری کون سا استان ہے اترا کھنڈ ہے دوستوں جسے ہم کہتے ہیں دیو کی نگری کیا بولتے ہیں دیو کی نگری کہتے ہیں اور آپ جانتے ہو میرے دوستوں اسی سے کون سی جھیل بن گئی دیکھئے دیو تال جھیل کون سی جھیل بن گئی دیوتال جھیل تو آپ کو یاد کرنے کی جربت ہی نہیں ہے دیو کی نگری اس سے جھیل بن گئی کونسی دیوتال جھیل اگلا دوستو بڑی امپورٹنٹ جھیل بتا رہا ہوں آپ کو اور وہ کس کی ہے وہ ہے آندر پردیش کی کس کی ہے آندر پردیش کی اب دیکھئے میرے دوستو آندر پردیش کی جھیل یاد رکھنی ہے تو ایک ٹرک یاد رکھئے آدھا کیلا کٹا کیا آدھا کیلا کٹے گا تو آدھا کیلا کٹے گا دوستو یہی کیا ہے اس کی تھیم ہے آدھے سے کیا بن گیا آدھے سے بن گیا آدھے سے بن گیا آندر پردیش کیلا سے کیا بنا کیلا سے بنا دوستو کولے رو کیا بن گیا کولے رو بن گیا اور کٹے گا سے بنے گا پولی کٹ کیا بنا پولی کٹ اب یہ آپ دھیان رکھنا اس بات کو جو پولی کٹ جھیل ہے وہ آندر پردیش میں بھی استطح ہے میرے دوستو اور تمین لادو کے اندر بھی استطح ہے تو میرے دوستو میں نے آپ کو کوشش کری جو ساری جھیلتی وہ بتانے کی ایک دوستو یاد کرانے کی کیونکہ دوستو اگر آپ کیا کرتے ہو اگر آپ ہر چیز کو ایک اسٹیٹمنٹ کے روپ میں اپنے دماغ کے اندر اتارتے ہو اپنے دل کے اندر اتارتے ہو تو وہ آپ کو نسچت ہی کیا رہتا ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے جیسے کی دس بہانے کر کے لے گیا دل یاد ہے نا دوستو کارن اس کا یہ ہے کہ آپ نے دل سے سنا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ جو سر ہیں وہ اپنے آپ ہی یاد کروا دیں گے دل کے اندر اتار دیں گے تو دوستو اسے کہتے ہیں کونفیڈنس لیول کی آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ یہ تو ہمیں یاد ہو ہی جائیں گے جس دن آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ مجھے یاد ہو جائیں گے نسچت ماننا دوستو اس دن پیپر کی دھجیاں اڑنا ستھ پرتی سکتے ہیں کیا ستھ پرتی سکتے ہیں دوستو یہ جو پریاس ہے ابھی تو باقی ہے میرے لادلو ابھی تو دو کوششن باقی ہیں اور وہ کس کے ہیں پرسنلٹیز کے کوششن ہے لیکن آپ کو نسچت بتانا ہے کہ آپ کو کون سی ٹریک سب سے اچھی لگی اور یہ راجوری ٹیم کا جو پریاس ہے سنڈے والا وہ آپ کو کیسا لگا دوستو راجوری ٹیم جانی جاتی ہے سب سے پہلے کچھ نیا کرنے کے لیے اور دیکھئے دوستو آپ کے سامنے وہ نیا پن آپ کے سامنے ہیں دیکھئے ڈاکٹر ہرس وردن یہ کون ہے سواست وردن دوستو بھارت کے سواست منتری ہیں کون ہے بھارت کے سواست منتری ہیں اسی کے ساتھ میں بھارت کے ویجیان اور تقنیق منتری بھی کون ہے وہ بھی میرے دوستو کون ہے ڈاکٹر ہرس وردن ہے اب اگلا سوال سنیے ڈاکٹر ہرس وردن کو کیا بنایا گیا ہے تو دوستو ڈاکٹر ہرس وردن کو WHO کے اندر کہا پر جو وشو سواستے سنگٹم ہے اس کے دوستو کارے کاری بورڈ میں کہا پر کارے کاری بورڈ میں دوستو ادھیکچ بنایا گیا ہے کسے ڈاکٹر ہرس وردن کو تو کارے کاری بورڈ میں ادھیکچ بنے ہیں ڈاکٹر ہرس وردن اور میرے دوستو یہ جو ادھیکچ بنے ہیں یہ میٹنگ میں بھاگ لینے کے لیے جائیں گے اس لیے یہ بھارت میں بھی جان تقنیق منترہ لے اور سواستے منترہ لے بھی سمالیں گے تو یاد رکھنا ہے ڈاکٹر ہرس وردن کے وارے میں بہت چرچہ میں رہتے اس لیے آپ سے پوچھ سکتا ہے اگلا کوششن دیکھئے دوستو اگلا کوششن ہے انیل کشورا کا کس کا انیل کشورا سوال اچھا ہے آپ سے پوچھے گا حال ہی میں انیل کشورا کس انتراشتے سنگٹن میں اپادیکچ کے پر پر نیوکت ہوئے تو دوستو جھان رکھنا جو نیو ڈبلپمنٹ بینک ہے کون سی بینک ہے جو نیو ڈبلپمنٹ بینک ہے میرے دوستو اس بینک کے اندر اپادیکچ بنائے گے کون اس بینک کے اندر اپادیکچ بنائے گے انیل کشورا اب کوششن آنا چاہیے دماغ میں کہ پھر ادیکچ کون ہے تو مارکوس ٹرائوجا جو ہے وہ ادیکچ ہے ورطمان میں اس سے پہلے بھارت کے کے وی کامت جو تھے اس کے اندر ادیکچ تھے یہ نیو ڈبلپمنٹ بینک دوستو موڈی کے دماغ کی اوپس تھی جو کی دو ہزار چودہ میں دوستو موڈی جی نے کہا تھا برکس سمیلن کے اندر جو براجیل رسیا انڈیا چائنا ساؤتھ افریقہ کا جو دوستو سنگٹن ہے اس کے اندر موڈی جی نے کہا تھا کہ وکاسل دیسوں کی ایک بینک ہونی چاہیے جس کا نام کیا ہوگا نیو ڈبلپمنٹ بینک ہوگا تو میرے دوستو سنڈے میں آپ سبھی نے اتنا سیوگ دیا آپ سبھی سنڈے کو بھی صبح جک کر میرے ساتھ سامر ہوئے اس کلاس کا آنند اٹھایا راجوڑی ٹیم کو موٹیویٹ کیا اس کے لیے دوستو آپ کا تہہ دن سے آبار اور سب سے بڑی بات میں چاہتا ہوں دوستو یہ جو کلاس ہے وہ ہر دیکھتی تک پہنچنی چاہیے ہر اس ودھیارتی تک پہنچنی چاہیے جو اپنے ماباپ کا سپنا پورا کرنا چاہتا ہے اپنے گروہ کا سپنا پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنا جو لکچ ہے اس کو اوپر لے جا کر کے اس کی دجیاں اڑانا چاہتا ہے مجھے پورا وزواز ہے دوستو کی جو پریاس ہے راجوڑی ٹیم کا وہ سارتک ثابت ہوگا آپ کے لیے اور میرے دوستو میں پھر آپ سے جڑتا رہوں گا تیار رہیے گا کل کچھ نئے سوالوں کے ساتھ دوستو اور پھول پتی والی کلاس کے لیے اپنے چہرے پر مسکان بنائے رکھئے گا سنڈے کو دوستو آرام سے بٹائیے گا کچھ بھی کیجئے گا لیکن سون بار کو صبح ساڑھے پانچ بجے تیار رہیے گا دوستو اتحاس رچنے کے لیے اور اتحاس لکھنے کے لیے اتکرس پریبار دوستو آپ سبی کا سواگت کرتا ہے اور دوستو اتکرس پریبار کو آپ سبی کے اوپر گرب ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اپنی تیاری کو مجبوط کرتے رہیے گا مہیلاؤں بچوں سینکو انداتاں اور کووڈ نائنٹین کے جو یودہ ہیں میرے دوستو ان کا سممال کیجئے گا اور راجوری ٹیم کے لیے دوستو ان اس کلاس کو سیر کیجئے گا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا نہیں آئے تو ڈس لائک کیجئے گا کوئی سجھاپ ہو دوستو تو وہ کمنٹس بوکس میں چھاپ دیجئے گا جہن تھینکیو بیل آئیکن کو پریس کریں پرتیگی پرکشاوں کی تیاری کریں اب گھر بیٹھے تو جڑے رہیں اتکرش کے یوٹیوب چینل کے ساتھ اب پڑھو کہیں بھی کبھی بھی